ہلو ای بیوان کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتے ہیں جم ٹک ٹاک ہوں گے اور میں ٹک ٹاک نہیں ہوں کیونکہ آج نا مجھے بہت زیادہ لو فیل ہو رہا ہے اور بس کل رات میں جو ہے میں اس کو بہت زیادہ کوشش کر رہی تھی سلانے کی رات کے ڈیڑھ بچ چکے تھے اور یہ بلکل بھی سونے کا نام نہیں لے رہی تھی تو بس اس لیے میں یہاں پہ اس کو سلانے کی کوشش کر رہی ہوں اور لگاتا روئی جاری تھی روئی جاری تھی بچوں کا بلکل بھی سمجھ میں بچوں کا بلکل بھی سمجھ میں نہیں یاد ہے کہ کس وجہ سے رو رہے ہیں کیونکہ یہ مطلب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور سوسو پوٹی بھی اس نے نہیں کیا ہے لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں یہ روئے جاری تھی اور بس ابھی میں اس کو سلانے کی کوشش کر رہی ہوں تو ایسی سلاتے سلاتے مجھے چار بچ جاتے ہیں صبح چار بچے کے سمجھیں گے سوتی ہے پوری رات نہیں سوتی ہے گودی میں ہی رہتی ہے اور بس روتی رہتی روتی رہتی ہے یہ چل رہا ہے بیس کا سوچا راچکو ماری سوچا پر مروس کر رہا ہے دیکھو، وہ نے کو کون دیکھ رہا ہے وہ نے کو کون دیکھ رہا ہے ہاں کون دیکھ رہا ہے ہاں یہ بندی یہ رہتی ہوگے یہاں پہ 7 amical time اور یہاں پہ جہاں میں نے گودیا کو سلا دیا ہے ہاں کمنٹ کر رہے تھے کہ اس کا موہ اگم سے کبر نہ کیا کریں تو اگم سے کبر اس لئے کرتے ہیں کیونکہ اس کو تھوڑی سی عادت ہو جائے گی جیسے کہ غرمیاں آنے تو غریب میں مچھا وغیرہ زیادہ لگتے ہیں اور اب یہ سردیاں ہیں تو اس کی وجہ سے کہنا یہ کھولا آگا سوئے کینے تو اس کو کھول ہو جا رہا ہے اسی وجہ سے ہم لوگ سے اس کو ڈھاک کر کے سلا رہا ہے اس کو اور آرت بھی ڈھا رہا ہے تاکہ یہ جو ہے نا موہ کھول کے نہ سوئے تاکہ اس کو جو ہے نا فیس کو کبر کر کے سونے کی یاد پڑ جائے بس اسی وجہ سے اور ہم لوگ ہلکا سا اس کو ایسے اٹھا دیتے ہیں تاکہ اس کو سانس سانس لینے پر دیکھت نہ ہو بس اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کو چھت پہ لے رہا ہوں کیا پھر دوبت چیہ آگئی تو غیر اس بی بی کو میں جو ہے چھت پہ لے آئی ہوں اور اس کو بس دھوب دکھا رہی ہیں کچھ اس طرح ہاں سے یہ بھی سو رہی ہے اس کا فیس میرا ٹاک دیا ہے تو غیر اس دھوب میں بیٹھے بیٹھے ہمیں آگئی نیگ گوڑیا تو پہلے سے یہ سوئی تھی مجھے بہت دید نید آ رہی تھی تو پھر میں نے سو سے چلو نیچے چلتے رہے ہیں اور اس سے کچھ کھا پی لیتے ہیں ناشتہ کر لیتے ہیں تو بس یہاں پہ میرے لیے یہ ایک کچھوندہ اور یہ دھوبت ممی دے کر کے گئی تو ابھی بس بھائی یہ کھا رہی ہوں میں گوڑیا یہاں پہ سو رہی ہے ہائی گائز بلوک کو کنٹیڈر رکھنے سے پہلے آپ لوگ کے ساتھ میں ایک خاص پروڈکٹ کے بارے میں بات دیکھ کرنے چاہ رہے ہوں جو کہ ویمین کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے سو پینٹی لائنرز کے بارے میں میں بات کر رہی ہوں پینٹی لائنرز کیا ہوتے ہیں کیا آپ لوگ بھی میری طرح ہی سانیٹری پیٹس کو یہ پینٹی لائنرز سمجھتے ہیں تو جی آپ میری طرح غلط ہیں میں آپ لوگ کو ڈیفرینس بتاؤں گی کہ پینٹی لائنرز کیا ہوتے ہیں اور سانیٹری پیٹس کیا ہوتے ہیں سو اگر آپ لوگ مجھے پوچھیں گے کہ میں کون سا پینٹی لائنرز پر ٹرسٹ کرتی ہوں تو بھئی میں ایورٹین کے پروڈکٹ پر ہی ٹرسٹ کرتی ہوں کیونکہ یہ انٹیمیٹ کیر ایکسپرٹ برانڈ ہے میں بھی میری طرح کافی سارے سوال آ رہے ہوں گے کہ یہ پینٹی لائنرز کیا ہوتے ہیں اور ان کا یوز کیا ہے کب پہننا چاہیے ہمیں کیا اس کے بینیفرٹس ہیں کیوں پہننا چاہیے ساری ہی چیزیں میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں کلیر کر دوں گی سو سب سے پہلے کہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں یہ ایورٹین کا ڈیزائرے بل آلویز ڈیلی پینٹی لائنرز ہیں اس پرک کے اندر ہمیں 30 پیٹس مل جاتے ہیں اور یہ 100 پیٹسن کا کورٹن سے بنے ہوئے ہیں اور یہ نون ایڈیٹنگ ہے آپ کو بہت پسند آئے گا اور پرائز بھی اس کی بہت کم ہے 166 روپیز اس کی پرائز ہے اب میں آپ لوگوں کو اندر سے بھی کھول کر دکھا دیتے ہوں کہ یہ کس ٹائپ کے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا تو یہ کچھ اس ٹائپ کے نکلتے ہیں اور یہ بہت زیادہ تھن ہوتے ہیں چھوٹے سے ہوتے ہیں ہر ایک لڑکی کے بیگ میں یہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جو کہ اسپیشلی آفیس کو انگلز ہے یا پھر کالیج کو انگلز ہے تو ان کے بیگ میں یہ دیفنیٹلی ہونا ہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ بہت زیادہ یوز کی چیز ہے تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ کچھ اس ٹائپ سے بریپ ٹوپ ہو کر کے آتے ہیں اور یہ بہت زیادہ تھن ہوتے ہیں سینیٹری پیٹس آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گے کہ وہ بہت زیادہ تھک ہوتے ہیں اور پھر برینڈ کے اوپر دیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے زیادہ تھے اور کتنے زیادہ تھک ہیں سو چلیے ایک باتیں میں نے کافی ساری کر لی ہیں اب میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں تھوڑا سا نولیج دے دیتی ہوں کہ پینٹی لائنر ہمیں کب یوز کرنی ہیں اور کس ٹائم پہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پیریٹس آتے ہیں ہر ایک لڑکی کو آتے ہیں اور ان کا سائیکل ڈیٹ جو ہوتا ہے وہ سب کا سیم نہیں ہوتا ہے الگ الگ ہوتا ہے اور کسی کو چھے سے سات دن تک آتا ہے تو کسی کو چار سے پانچ دن تک آتا ہے تو سب کا سائیکل ڈیز الگ الگ ہوتے ہیں تو جب بھی آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کا پیریٹ ڈیز آنے والے ہیں تو آپ اس سے پہلے بہت سے لوگ سینٹی پیٹس یوز کرنے لگتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ایریٹیٹنگ لگتا ہے ہم گلز اس کو کیری نہیں کر سکتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ پینٹی لائنرز بنائے گئے ہیں یہ بہت زیادہ تھن ہوتے ہیں اور ساتھ میں یہ بریدی بل بھی ہوتے ہیں کورٹن کا بنا ہوئے ہیں تھن ہے لائٹ ہے ایریٹیٹنگ نہیں لگتے ہیں بلکل بھی 100% کورٹن کے ہیں اور اس کا سائج بھی آپ لوگ نے دیکھا بہت زیادہ چھوٹا سا ہے تو آپ لوگوں کو پتائے جیسے کی اگر کسی لیڈیز کے ہو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے ہمارے ویجائنل ایریہ میں یا ایچنگ ہوتی ہے ایریٹیشن ہوتی ہے تو ان سے جو ہے نا ویکٹریل انفیکشن ہونے کا بہت زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں تو اسی وجہ سے جو ہے ان پینٹی لائنرز کو بنایا گیا ہے آپ کی ایریٹیشن کو دور کرے گا اور آپ کو ہائیجین کو مینٹین کرے گا جیسے کی پیریٹ جانا ہے تو اس ٹائم پہ آپ سینٹری پیٹس یوز کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں جو ہے جب ہمارا پیریٹ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد میں بھی ہمیں ڈر رہتا ہے کہ ہماری پینٹی خراب نہ ہو جائے تو اس ٹائم پہ بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ تھوڑا بہت بلڈ ڈروپس تو آ ہی جاتا ہے تو اسی وجہ سے ہمیں اس کو پینٹی میں لگا کر کے رکھنا چاہیے اور یہ بلکل بھی ایٹیٹ نہیں کرتا ہے تو آپ اس کو لگا کر کے رکھ سکتے ہیں تو اس ٹائم پہ ہمیں پسینے سے ایچنگ سے ایٹیشن سے بچاتا ہے تو اسی لئے یہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگا میں سوچ آپ لوگوں کے ساتھ میں بھی شیئر کروں اور اس کا آمینہ بائی لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہے تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اس کو پرچیس کرنا تو آپ لوگ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں میں نے آپ لوگوں کو بتائی دیا کہ کتنا زیادہ یوز کی چیز ہے یہ تو چلیے ابھی بلوگ کو کنٹینیو کرتے ہیں تو بس پھر اس کے بعد جو ہے مجھے اپنے لئے گرم پانی کرنا تھا تو بس میں نہ یہاں سے گرم پانی کرنی ہاتھ وغیرہ دھونے کے لئے بار بار سے پھر گرم پانی کرنا پڑتا ہے اسی وجہ سے میں اس والی کیٹھلی میں کر لیتی ہوں اور اس میں بہت جلدی بھی ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیر تک بنا بھی رہتا ہے گرم کو بس اسی میں ہی میں جاتا کرتی ہوں تو یہاں پہ ابھی میں اس کو فلک کر لیتی ہوں اس کو لگا دوں گے گرم ہونے کے لیے تو ابھی جو ہے بولا جاتا ہے کہ زیادہ تھنڈے میں نہیں رہنا ہے زیادہ پانی کا کام نہیں کرنا ہے تو وہ میں نہیں کر رہی ہوں بالکل بھی بس یہ ہے کہ اپنے لئے گرم پانی کرنا یا پھر اور بھی چیزیں ہیں جو چھوٹی موٹی ہیں تو وہ چیزیں میں کر لے رہی ہوں بسے ممی بیسی بھی بنا کر رہی ہیں کہ نہیں تو مت کر اور یہاں تو ہو رہا ہے بس یہاں پہ بھی پانی گرم ہونے کے لیے لگا دی تو بس دو منٹ کے اندر یہ پانی گرم ہو جائے گا بس دال کے پرانتھے چیزیں میں رکھئے ہماری ملتے ہیں اچھا یہ بھی کٹ کے رگ دی سو جنے کی فلی سبھی سبھی کیوکنگ کرنا کیسا لگتا ہے ممی تم کو بہت بہت بورنگ لگتا ہے سوی سوی ایسا لگتا ہے بس سوتے رہوں کچھ کام مت کروں اس میں ڈال کیا گیا رہی ہے ڈالیا 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 سو جنے کینگ کچھ دی اچھا ہنگ کری بہت میں نے یہ خسٹک fear اور ابھی تو مجھے ایسا لگ رہا ہے فیبر جیسا اور ساتھ میں مجھے ہیڈک بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے اور ساتھ میں ہاتھ پیر گرد کر رہا ہے ساری چیزیں ایک ساتھ میں ہو رہی ہیں ایسا لگ رہا ہے تھوڑا تھوڑا سے فیبر آ رہا ہوں ابھی آنا سٹارٹ ہی ہوا ہے تو صبح سے تو پھر بھی ٹھیک تھی لیکن ابھی بہت زیادہ لو فیل کر رہی ہوں میں ربیت خراب ہو رہی ہے میری اور بس موبائل دے کر کہ یہ آئیوں پھر میں ایک دم سے مجھے چکر سے آنے لگے تو پھر میں یہاں پہ آ کے لیٹ گئی اپنے والے روم میں اور ابھی یہ دیکھو کیسے کر رہی ہے اب اس کی ابھی نیت پوری ہو گئی تو ابھی یہ اٹھے گی اور اس فی کٹ کرانا بہت زیادہ پین فل ہوتا ہے بہت زیادہ دیکھیں شاید جام تک ٹھیک پہنچا ہوں تو بلوال 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 ہمم ہم ہم مجھتے ہیں ہم ایسا بھی سکتا ہم سونے کی وجہ سے ہو رہا ہے تو یہ جو ہے نا بار بار اسے دیکھنے کے لیے آ رہے تھے کہ بل بل اب کیسا لگ رہا ہے آپ کیسا لگ رہا ہے ہسپیٹل چلیں کیا ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں ایک بار کیونکہ نا مجھے بہت زیادہ ویکنیس لگ رہی ہے ابھی موسیقی